سنجلی موبائل ریپیئر تو آئیے چلتے ہیں فٹا فٹا ہم اسے کھول لیتے ہیں دوستو اس اونلی تھری سکرو اور پھر اس کے بعد یلو اور بلو دونوں باڈی کو الگ الگ کریں گے آج آپ کے سامنے دوستو دیکھتے ہوں گے یہ ملٹی میٹر بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور ملٹی میٹر کا ریویو بھی ہم جلدی بتانے والے ہیں کس طرح سے موبائل کو چک کیا جاتا ہے کونسٹریک کو کیسے چک کیا جاتا ہے دوستو ایزی اسٹیپ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں ہم اسے کس طرح سے اس کو ہم ریپ ملٹ کے اندر آپ کو فل نیٹ ورک حملہ کر کے دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کو سپیڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ آپ کا وقت بچے دوستو یہ موبائل میرا کھل چکا ہے تقریباً اب ہم اس پلیٹ کو باہر کرتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے مجھے بھی موٹیویٹ ملے اور میں آنے والے وقت کے اندر اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے دوستو یہ پلیٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹینہ ہے اور اس کا تار گیا ہوا ہے وائر گیا ہوا ہے اندر نیٹ ورک آئی سی میں جس کو پی ایف او بولتے ہیں دوستو پی ایف او آئی سی یہ ہے جس کا فل فارم ہوگا پاور پاور فکرونسی آسیلیٹر دوستو یہ سی پی او کی آئی سی ہے اس کا تار اس طرح سے وائر جاتا ہوا ہے نیٹ ورک آئی سی پہ رہتا ہے دوستو ایزی اسٹیف ہے بہت ہی آسان ہے یہ ہم نے ملٹی میٹر میں کنٹینوٹی کو چک کر لیا ہے سٹ کر دیا اب ایک کنڈنسر پہ رکھ کر کے اور دوسرے ایک کنڈنسر پہ یہ بیپ آ رہا ہے دوستو اس لیے آپ کو بجا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ میں نے پلیٹ کو جومن کیا ہوا ہے اور ملٹی میٹر دکھائی نہیں دے رہا ہے دوستو کوئی بات نہیں ہے یہ کنٹینوٹی پہ رکھا گیا ہے اور آپ انٹینہ سے لے کر اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں دونوں کنٹینوٹی آپ چک کر لیں اگر یہاں سے کنٹینوٹی برابر انٹینہ تک آ رہا ہے تو آپ کی ٹریکس صحیح ہے بلکل ہاں دوستو آپ نے ٹھیک سنا بلکل آپ کی ٹریکس صحیح ہے اور اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو صرف only only one problem and all solution one change all solution دوستو صرف آپ کو نیٹورک فلٹر بدلنا ہے جس پر ہمارا ابھی کلک ہے جس پر میں اشارہ کر رہا ہوں ہاں دوستو دوستو نیٹورک اس طرف ہے نیٹور فلٹر تو اس طرف سے یہ کیوں اکھاڑا جا رہا ہے اس لیے کہ دوستو جب ہم ہیٹ کریں گے تو یہ پیچھے کی سائیڈ میں رہتا ہے اور یہ پگھل جاتا ہے تو یہ خراب ہو جائے گا آئیے پیڈ پر اسے ہم کس دیتے ہیں تاکہ یہ جمپ نہ کرے اور پھر اس کے بعد اسے ہم گرم کر کے اور فلٹر کو نکالیں گے لیکن دوستو نکالنے سے پہلے ہمیں جاہرشی بات ہے کپڑا بدلنے سے پہلے دوسرے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ رہا میرا دوسرا پی سی بی جس کے اندر سے ہم فلٹر کو نکال کر اس میں لگائیں گے اب جومن ہو گیا یہ سیمڈی میں نے لگا دیا ہے دوستو اور یہ چمٹی لے کر تیار اب اس کے ساتھ ہم اسے چمٹی سے اسے نکال دیں گے فلٹر کو بڑے ہی آسانی سے دیکھئے دوستو نکل گیا یہ بلکل پی اے فو کے سامنے ہوتا ہے اور سی پی او آئی سی جو ہے یہ اس کے بگل میں دوستو اس کا ہم اس میں لگا دیں گے دوسرے والے بورڈ کا اور فلٹر اور نیٹورک اس میں کافی بڑھی آ جائے گا اور یہ دیکھئے دوستو ایک اور چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے موبائلوں میں اس قسم کی پریشانی ہے چاہے وہ سیمسنگ کے کوئی بھی سادہ موبائل اگر نیٹورک فالٹ ہے اس میں تو دوستو آپ اس طرح سے بڑے ہی آسانی سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور میں آخر میں بتاؤں گا دوستو کہ جن لوگوں کے موبائلوں میں نیٹورک ابھی ہے ابھی غائب نہیں ہے ابھی چل رہا ہے وہے لوگ کیسے بس سکتے ہیں کہ نیٹورک خراب نہ ہو یہ بہت بڑا سیکریٹ ہے دوستو اسے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ ہم نے دیکھئے یہ فلٹر کو ہم نے چنج کر دیا ایک بار ہم پھر اس کو چیک کریں گے کہ کیا نیٹورک آیا کہ نہیں آئیے دوستو بہت ہیٹ ہے اور ہم اسے فٹا فٹ لگا لیتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو دکھائیں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچے زیادہ کام کم ٹائم کے اندر میرا یہ مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں تک پہنچانا دوستو تو آئیے سیکریٹ ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے موبائلوں کا نیٹورک غائب نہ ہو ہنٹریٹ پرشنٹ ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی بھی موبائل لیپیلنگ کے دکان پر آپ اسے مسورہ لے سکتے ہیں دوستو ہنڈریٹ پرشنٹ یہ ٹرک کام کرے گا آپ کو اور آئیے فٹا فٹ اس کنٹ کو کس لیتے ہیں کسنے کے بعد پھر ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں دوستو جو سیکریٹ میں بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کے موبائلوں میں نیٹورک ہے ابھی وہ غائب نہ ہو تو اس کے لیے کیا کریں دوستو اونلی ون کنڈیشن اونلی ون کنڈیشن دوستو کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیم بار بار نہ نکالیں اس موبائلوں کے اندر سے اگر بار بار آپ سیم نکال کر کے ایک دوسرے میں لگاتے ہیں دوستو ہنڈریٹ پرشنٹ نیٹورک خراب ہو جائے گا نیٹورک فلٹر اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں بار بار سیم تو دوستو آپ کا نیٹورک کبھی خراب نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہی وجہ ہے نیٹورک خراب ہونے کے کہ بار بار لوگ سیم نکالتے ہیں اور یہ دیکھئے دوستو پورا فل نیٹورک ہنڈریٹ پرشنٹ سکسپولی دوستو فل نیٹورک ہے تو آپ نے دیکھا کتنے بہترین انداز سے ہم نے اسے فل نیٹورک کے اندر تبدیل کر دیا اور صرف ایک انٹینہ فلٹر بدلنے سے دوستو میں آپ کی آواز بھی سناوں گا اس کی ایک دو تین پر کال کر کے اور آپ کی آواز بھی سنیں گے یہ ہنڈریٹ پرشنٹ جنون طریقہ ہے دوستو اور اس کے علامہ کوئی اس کا ٹریک نہیں ہے کہ اس کو بدلہ جائے تو تھانکس پور واشنگ تیس ویڈیو